اسلام علیکم ویورز میں ہوں باجی پرمین باجی پرمین ہیلتھ او بیٹی ٹیسٹ کی تمام ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیپ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بل جانکل کو پریس کریں نئے دن کے آغاز کے ساتھ باجی پرمین آپ کی حظمت میں حاضرہ کیسے ہیں ناظرین مید کرتے ہیں بہت کوئی خیریہ سے ہوں گے آج کی اس فیڈیو میں سر کے بال ٹوٹنے کو روکنے کے لیے آج میں کامیابنس کا لے کر آئی ہوں جس میں استعمال کرنا ہے آپ نے نیم کے پتے نیم کے پتے آپ کو آسانی سے مل جائیں گے کسی پارک میں جائیں یا آپ کو پنسار کی دکان سے مل جائیں گے نیم کے پتے آپ کو خوشک لینے ہیں اور یا آپ کے پاس تازہ پتے ہوں تو بہت اچھی بات ہے تو بعض لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں کہ تازہ پتے ہوتے تو پڑے ہی رہتے ہیں تو پھر ان کو ٹائم ہی نہیں ملتا کہ اس کام کو کرے تو آپ نے اگر خوشک ہو گیا تو آپ نے فکر نہیں کرنا ہے اس کو ویسے اب اوبالنا ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے نیم کے پتے تازہ لیں یا ڈرائے لیں دونوں صورتوں میں آپ نے ایک گلاس پانی لینا اس میں آپ نے پانی میں اس کو اوبالنے رکھ دینا ہے جب یہ دیکھیں آدھا گلاس رہ گیا ہے اس کو آپ چھان لیں اور اس پانی سے آپ نے مساج کرنا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ ایک چھوٹا سا کامیاب اس کا میں بتا رہی ہوں آپ کو نیم کے پتے جب پانی میں اوبال جائیں گلر بڑا اچھا جاتا ہے گرین سا جب یہ اوبالتے ہیں تو پھر آپ نے اس کو چھان کر ہلکا ٹھنڈا کر کے نیم گرمی ہو تو پھر آپ نے مساج کرنا ہے اچھے طریقے سے تاکہ آپ کے بالوں میں یہ سارے جو پانی آپ نے پکایا ہے لگ جائے اور آدھا گھنٹہ تک آپ کے بالوں میں پانی لگا رہی نہ چاہے پھر آپ نہا سکتے ہیں والوں کو واش کر سکتے ہیں یہ نیم کے پتوں کے اگر میں فائدے بتانے لگو تو میری ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی اتنا میں ضرور کہوں گی کہ پانی جو آپ لگائیں گے آپ کے سر میں اگر دانی ہیں اگر آپ کے سر میں خشکی ہیں اگر بہت زیادہ لوگوں کے خارش ہوتی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کے دانوں میں ریشہ پڑ جاتا ہے تو اس کے لیے یہ مفید ہے تو یہ آپ کو بال ٹوٹنے سے تو روکے گئے ہی مگر آپ کے اور بھی جلد کی جو پریشانی وہ بھی ختم ہو جائے گی یہ تو تھا ایک چھوٹا سا کامیاب نسکہ جو میں نے آج آپ کو بتایا اور یہ بھی کہوں گی کہ آپ نے کھانے پینے کا خیار رکھنا ہے تازہ پھال تازہ سبزے کا استعمال کریں نید پوری لیں جو لوگ نید پوری کرتے ہیں انہیں کے سر کا درد اور بالوں کا مسئلہ نہیں ہوتا تو آپ نے اپنی نید کو پورا کرنا ہے ٹینشن ڈپریشن سے دور رہنا ہے آپ کے بال نہیں ٹوٹیں گے اور گزہ علاج بھی آپ ضرور کریں تازہ پھال تازہ سبزے جوس آپ لے سکتے ہیں تازہ اور اس کے علاوہ آپ نے ایک ناریل پانی اگر روز پیتے ہیں تو یہ بھی بالوں کے لیے بہت اچھا ہے مضبوطی کے لیے بہت اچھا ہے اگر آپ کے ہاں کہیں بھی بہت شہروں میں نہیں ملتا تو آپ کالے تل چبا کر ایک چمچ رات کو کھائیں اوپر سے پانی پی سکتے ہیں یا دودھ کا استعمال کر سکتے ہیں تو یہ کالے تل ان لوگوں کے لیے ہیں جو سائبی حصیت نہیں ہے تو وہ کالے تل کا استعمال کر سکتے ہیں اور جو سائبی حصیت ہیں وہ ناریل پانی کا استعمال کر سکتے ہیں یہ بالوں کی مضبوطی اور بالوں کی گروت کے لیے اور آپ کے بال کالے ہی رہیں گے اس کے لیے بہت اچھا ناریل پانی ہے جب تک آپ کی زندگی اگر آپ ناریل پانی پیتے رہتے ہیں آپ کے بال سفید نہیں ہوں گے کالے ہی رہیں گے اس بات کی گرنٹی ہے تو آپ نے ان باتوں کا ضرور خیال کرنا اور یہ آپ کے بالوں کو ٹوٹنے کو روکنے کے لیے مفید اور کارمت آج میں نے اس کا آپ کو بتا دیا اس کا استعمال کریں آئی ہوپ کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند دائے گی لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت گولے گا بیل پٹر آئیکن کو ضرور پرس کیجئے گا تاکہ اس طرح کے کامیان اس کے آپ تک بہت جلد پہنچتے رہیں آج کی خوبصورت بات کبھی اللہ ہمیں بیمار کرتا ہے تاکہ ہم اپنے وجود کو بہتر دیکھ بال شروع کر دیں کبھی اللہ ہمیں دکھ اور تکلیر دیتا ہے تاکہ ہم مضبوط ہو جائیں اللہ ہمیں ناکام کرتا ہے تاکہ ہمیں آجزی پیدا ہو کبھی غریب کر دیتا ہے تاکہ ہم غریب کا دکھ درد سمجھ سکیں کبھی اللہ ہم سے چیز واپس لے لیتا ہے تاکہ ہمیں ہمارے پاس موجود چیزوں کی قدر و قیمت ہم جانے تاکہ ہمیں نقصان پہنچاتا ہے تاکہ ہم اپنی غلطیوں کو سیکھ کر بڑے نقصان سے بچ سکیں ہمیں پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے آپ نہ خیال رکھے گا آج کے لئے اتنا ہی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ نکیے بات